کیا کوئی شخص اپنی زندگی میں اپنے مال کو تقسیم کر سکتا ہے اپنی اولاد میں اپنے رشتہ داروں میں اس طرح سے کہ وہ تقسیم قانون وراثت میں جیسے کہ تقسیم کے حصے بیان کیے گئے ہیں اس سے مختلف ہو دیکھئے جب تک انسان زندہ ہے وہ اپنے مال کو دوسروں میں کیسے بانٹتا ہے یہ ظاہر ہے کہ اس کا فیصلہ ہے اور اسے اپنے مال کو تقسیم کرتے ہوئے یہ دیکھنا ضروری ہے کہ وہ کہیں کوئی زیادتی تو نہیں کر رہا کسی کے ساتھ نائنصافی تو نہیں کر رہا اور اس کو یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ کہیں وہ اپنے مال جائدات کو زندگی میں تقسیم کر دینے کے بعد خود اپنے ساتھ زیادتی تو نہیں کر رہا کیونکہ یہ بات کہ کون پہلے مرے گا کون بعد میں مرے گا اس کا تو کسی کے پاس علم نہیں ہے سوائے اللہ کے تو ایسا نہ ہو کہ انسان اپنی اولاد میں اپنے مال کو تقسیم کرے اور خود بغیر مال اسباب کے وقت گزارے اور بعد میں اس کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑے اور حقیقت یہ ہے کہ اگر انسان کو اپنی اولاد میں سے یا رشتداروں میں سے کسی کی مدد کرنی ہے تو اس میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے سوائے اس کے کہ بس وہ یہ دیکھ لیں کہ جس کی مدد کی جا رہی ہے وہ واقعی مدد کا مستحق ہے یہ محض توفے نہیں بانٹے جا رہے بلکہ کسی کی ضرورت کو پورا کیا جا رہا ہے توفے بانٹنے میں بھی مال دینے میں بھی ظاہر ہے کہ کوئی کسی کو روک نہیں سکتا سوائے اس کے کہ جیسا کہ میں نے گزارش کی کہ عام حالات میں اپنی اولاد کے معاملے میں ذرا احتیاط کرنی چاہیے کہ اس میں اللہ نے جو ایک تقسیم بتائی ہے اگر اس تقسیم سے مختلف کوئی طریقہ اختیار کیا گیا ہے فارمولا حصے تیہ کیے گئے ہیں اپنی خوشی سے دینے کے تو اس کی وجہ ہونی چاہیے وہ ایسا تقسیم کا عمل ہونا چاہیے کہ جو انصاف پر مبنی ہو انسان اپنے ضمیر میں مطمئن ہو کہ وہ کسی کے ساتھ سیادتی کیے بغیر یہ معاملہ کر رہا ہے قانون وراثت کا تو اصلاً اطلاق ہوتا ہی کسی شخص کے مرنے کے بعد ہے تو ظاہر ہے کہ وہ ایک بلکل مختلف صورتحال کے لیے اللہ تعالیٰ کا حکم ہے زندگی میں انسان کو ظاہر اختیار ہے اس اختیار کو اس کو ٹھیک طرح سے استعمال کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ